موسیقی 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 ان کی ترقی پسند شائری کے ساتھ ہی انہوں نے شروع کی اپنی شائری اور وہی جیسے وہ آواز جو جب دیش دیش کو آزاد کرانا اور کیا تکلیفیں ہیں کیا پریشانیاں ہیں عام جنتا کی اور کیسے انہیں بہتر بنایا جائے کیا نیتیاں ہونی چاہیے کیا عام لوگوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے وہ ساری چیزیں ان کی شائری میں شروعاتی دور میں ان کی شائری میں وہ چیزیں آتی ہیں اور دھیرے دھیرے شائرے ان کی شائری آگے بڑھتی ہے اور پھر ایک جدید شائری کا دور آتا ہے جدید شائری یعنی پوسٹ مارڈن پویٹری تو تب ان کی شائری ایک الگ رنگ لیتی ہے تب وہ گھر پریوار کی باتیں کرتے ہیں وہ آم جنمانس کی باتیں کرتے ہیں وہ محبوب کو محبوب سے کے بعد ایک بیوی کے طور پر دیکھتے ہیں ایک بچوں کی ماں کے طور پر دیکھتے ہیں وہ ایک ایسے عورت کے طور پر اسے دیکھتے ہیں جو کی محنت کرتی ہے جو محنت کش ہے جو گھر میں روٹیاں بناتی ہے یا باہر جا کے کام کرتی ہے تو ان کی شائری نے وہ ایک الگ رنگ لیا ہے پہلے جب شروعاتی دور کی شائری میں کہیں نہ کہیں جو دوسرے طرق کی پسند شائر ہیں جیسے فیض احمد فیض ہے یا ساحل لدھیان بھی ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ شائری اسی طرح کی شائری ہے لیکن جب پوسٹ مارڈن شائری انہوں نے شروع اس دور میں جب وہایا ہے تب ان کی شائری نے جو رنگ لیا وہ بالکل نیا تھا اور میں کچھ ایکزامپل دیتا چلتا ہوں میں ان کے کچھ شیر میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گا یہاں وہ ایک بات پہلی لائن میں ایک بات کہتے ہیں اور پھر دوسری لائن میں اسی بات کو بالکل پلٹ دیتے ہیں آپ سنینے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے اور آپ کو لگے گا کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب زخم آپ کو قاتل آپ کو زخم دے تو اس کو دعا دیجئے جب کوئی بے وفائی کرے تو آپ اس میں ہی خوش رہیے لیکن اگلے لائن میں کیسے وہ پلٹتے ہیں آپ سب دیکھیں جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا لی جائے بلکل وہ بات پلٹ دیتے ہیں ایک اور شیر ہے اسی گزل میں وہ سنینے کہ ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا ایک بات پھر اس کو پلٹنا ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے تو بلکل وہ بات کہتے ہیں اور بلکل بات کو اگلی لائن میں وہ بات کو پلٹ دیتے ہیں یہ ان کی خاصیت رہی ہے گیت میں بھی کافی انہوں نے اچھے گیت انہوں نے لکھے ہیں رضیہ سلطان کا گانا ہے اے دلے ناران یہ انہی کا لکھا ہوا ہے اس گیت کی خاص بات یہ ہے کہ اس گیت کے انہوں نے قریب دو گھنٹے میں سو انترے لکھے تھے حالاکہ سو انترے نہیں رکھے گئے شاید تین انترے ہی رکھے گئے فلم میں یہ ان کی خاصیت تھی کہ بہت کم وقت میں وہ بہت لکھ سکتے تھے اور ایک اور اسی موضوع پر ایک واقعہ ہے جب بیگم اختر جو کی بہت ہی مشہور معروف گزل سنگر رہی ہیں تو ان کو کوئی ایک پروگرام چل رہا تھا ایک پرائیویٹ سیٹنگ تھی کسی کے گھر میں تو وہ گزل گا رہی تھی اور اچانک سے جانسہ رکھتر انٹر ہوئے تو انہوں نے گانا روگ دیا اور کہا کہ ایک بریک لے لیں تو جو ہوسٹ تھے انہوں نے سوچا کہ ابھی تو بریک لیا تھا پھر سے کیوں بریک لے رہے ہیں پھر بٹ بیگم اختر نے کہا تو ٹھیک ہے چلے لے لیتے ہیں تو پھر انہوں نے وہ گئے بیگم اختر کے پاس وہ نے کہا سب ٹھیک تو ہے کوئی پریشانی تو نہیں کیونکہ ابھی تو بریک ہوا تھا تو بیگم اختر نے کہا کہ نہیں دیکھئے جانسہ رکھتر آئے ہیں تو مجھے یہ برا لگ رہا ہے کہ اب تک میں نے بہتوں کی لکھی ہوئی غزلیں گائی ہیں پھر جانسہ رکھتر کی غزل نہیں گائی کبھی تو اس لئے مجھے برا لگ رہا ہے کہ ان کے سامنے میں اوروں کی غزلیں گاؤں گی مگر ان کی کوئی غزل نہیں گاؤں گی تو انہوں نے کہا کہ کی تو کیا کیا جائے تو بیگم اختر نے کہا ایک کام کرتے ہیں آپ جانسہ رکھتر کو بولیے کہ وہ اپنی کوئی غزل دے دے میں ابھی پڑھ لیتی ہوں اور اس کی کوئی دھون بنا کر میں بھی گا دوں گی تو ہوسٹ گئے جانسہ رکھتر کے پاس وہ نے کہا کہ ایسا ایسا ہے آپ اپنی کوئی غزل دے دیجئے تو انہوں نے کہا کہ اگر بیگم اختر ابھی خود دھون بنانا چاہتی ہے تو میں کیوں نہیں ابھی لکھ سکتا میں ابھی لکھ کے دیتا ہوں تو وہ اوپر گئے اور لگ بھگ دس منٹ کے وقت میں انہوں نے چار شیر لکھ کر دیے اور اس کو بیگم اختر نے گیا تو وہ شیر کچھ ایسا تھے کہ صبح کے درد کو راتوں کی جلن کو بھولیں صبح کے درد کو راتوں کی جلن کو بھولیں کس کے گھر جائیں کہ اس وعدہ شکن کو بھولیں اور تہذیبے رہے عشق نباہ لیں کچھ دن اور تہذیبے رہے عشق نباہ لیں کچھ دن آخری وقت میں کیا اپنے چلن کو بھولیں اور بھی دو شیر تھے اس بزر میں تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹیلنٹ اس میں بھی تھا کہ کتنی جلدی وہ چیزوں کو وہ شیر کہہ لیتے تھے اور حالانکہ انہیں وہ مقام حاصل نہیں ہو پایا جو کی اس دور کے بڑے شائر یا گیتکار کو ہوا تھا جیسے ساہر کو یا پھر مجر سلطان پولی یا پھر کیفی آزمی انہیں شائری اور گیتکار دونوں کے طور پر جس مقام پر وہ پہنچ سکتے جائیں سا رکھتا نہیں پہنچ پائے تو اس کے پیچھے کئی ساری چیزیں ہوتی ہے سرپ سرپ ٹیلنٹ میں بھی کافی نہیں ہوتا کئی بار اور بھی کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں کچی بھی شائر کو یا گیتکار کو مشور ہونے کے لیے تو میں بھی ان کے ساتھ وہ فیکٹرز ان کے ساتھ وہ فیکٹرز کام نہیں آیا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کی کہیں بھی ان کی شائری میں ان کے فن میں کوئی کمی تھی ایک دور ایسا بھی آیا جب ان کے پاس ممبئی میں وہ آیا تھے گیتکار بننے اور ایک وقت ایسا جب کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے انہیں گھوست ریٹنگ بھی کی ایسا کہا جاتا ہے انہیں گھوست ریٹنگ کی ایک بہت بہت نامچین گیتکار کے لیے انہیں گھوست ریٹنگ کی تھی اور انہیں سو چھیہتر میں ان کا نیدھن ہوا اور اسی سال انہیں سو چھیہتر میں ہی ان کو سہیت اکاڈمی پورسکار سے نوازا گیا خا کے دل ان کی قویتہ سنگ رہا تھی شایر تو اس کے لیے انہیں انہیں سہیت اکاڈمی پورسکار ملا تھا اور چلیے ایسی بات پر ایک اور گزل ان کی غزال کہتے ہیں ہرن کو ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح خود بخود نین سی آنکھوں میں گھلی جاتی ہے خود بخود نین سی آنکھوں میں گھلی جاتی ہے مہکی مہکی ہے شبِ غم تیرے بالوں کی طرح اور اور کیا اس سے زیادہ کوئی نرمی برتوں اور کیا اس سے زیادہ کوئی نرمی برتوں دل کے زخموں کو چھوا ہے تیرے گالوں کی طرح تیری ظلفیں تیری آنکھیں تیرے عبرو تیرے لب اب بھی مشہور ہے دنیا میں مثالوں کی طرح ہم سے مایوس نہ ہو اے شب دوران کے ابھی ہم سے مایوس نہ ہو اے شب دوران کے ابھی دل میں کچھ درد چمکتے ہیں اجالوں کی طرح اور تو مجھ کو کیا ملا اور تو مجھ کو ملا کیا میری محنت کا صلا چند سکے ہیں میرے ہاتھ میں چھالوں کی طرح مجھ سے نظریں تو ملاؤ کی ہزار چہرے مجھ سے نظریں تو ملاؤ کی ہزاروں چہرے میری آنکھوں میں سلکتے ہیں سوالوں کی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پروڈیوسر نے پروڈیوسر کے طرح سے انہیں بلاوایا تھا ایک گانا انہیں لکھنا تھا تو گانا لکھا جا چکا تھا اور پروڈیوسر نے کہا کہ گانے سے پہلے وہ ایک بھجن تھا تو بھجن سے پہلے ہم دو لائنے رکھیں گے دوہے کے روپ میں یا جیسے بولا جائے اور اس کے بعد گانا شروع ہو تو وہ زیادہ امپیکٹ فول ہوگا تو انہوں نے جان سر اختر سے کہا کہ آپ کو سوچیں اگر ایسا کوئی آپ کو یاد آتا ہے کچھ کسی کی لائنے ہیں کبیر کی یا رہیم کی جو بھی اگر آپ کو کچھ بھی لائنے یاد آتی ہے وہ آپ بتائیے تو ہم اس کو رکھ لیں گے شروع بات میں اس کے بعد آپ کا گانا شروع ہوگا تو انہوں نے تھوڑی در سوچا ایک دو منٹ اور پھر کہا ہاں دو لائنے تو ہے تو انہوں نے بتائیے تو پھر انہوں نے بتائیے دو لائنے انہوں نے بتائیے کہ پاپ کے کارن جائے اکارت پوڑا بھکتی جاپ پاپ کے کارن جائے اکارت پوڑا بھکتی جاپ پاپ میں اپنا سوارتھ نہ ہو تو پاپ نہیں ہے پاپ تو انہوں نے کہا اچھی لائن ہے لکھ لو اس کو کس کی لائن ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی یاد داشت کی تاریف کرنی چاہیے آپ کو یاد آگئی لائن ہے یاد نہیں آئی میں نے یہ ابھی لکھی ہے تو یہ کمال کی بات ہیں کہ وہ جو سپونٹینیس سپونٹینیس لکھ لیتے تھے وہ چیزیں اور اتنی بہترین چیزیں یہ بہت بڑی بات ہے اور ان کی ایک اور خاصیت ہے کہ انہوں نے ایک لڑکی کی آواز میں مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک شاعر ضروری نہیں کہ وہ شاعر ایک میل ہے تو وہ میل کی وائس بنے وہ فیمیل کی وائس میں بھی وہ باتیں کر سکتا ہے تو انہوں نے فیمیل کی وائس میں ایک تو گانے بہت اچھے لیکن لیکن گانوں کے ساتھ کیا ہے آپ کو گانے تو فیمیل کی وائس میں آپ کو لکھنا پڑتا ہے وہ اس کے لئے وہ تو آپ کا کام ہے کیونکہ ایک situation آپ کو دی جاتی ہے اور situation میں اگر لڑکی گانا گا رہی ہے تو آپ کو لڑکی کا گانا لکھنا ہے لیکن جہاں شاعری کی بات آتی ہے وہاں وہاں ضروری نہیں ہے وہاں اگر زیادہ شاعروں نے جو کی میل شاعر رہے ہیں انہوں نے مجھے یاد نہیں آتا کہ بہت زیادہ وہ نے فیمیل کے وائس میں لکھا ہو لیکن جانسار اختر ایک ایسے شاعر ہے جنہوں نے فیمیل کے وائس میں بہت شاعری کی انہوں نے فیمیل کو آواز دیا انہوں نے خود کو فیمیل کی جگہ رکھ کر اور اس کے آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے کی کوشش کی یہ ان کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے ان کی ایسی کچھ چیزیں میں پڑھنا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے فیمیل پرسپیکٹیوز سے کہا ہے تو ان کی یہ نظم ہے اس کا عنوان ہے ان کی زبانی اس میں انہوں نے وومنز پرسپیکٹیو میں انہوں نے چیزوں کو سامنے رکھا ہے تھوڑی لمبی نظم ہے تو میں کچھ بند ہی پڑھوں گا پہلا بند جو ہے اس میں وہ اپنے وہ میل بن کر ہی بات رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیمیل پرسپیکٹیو پہ آتے ہیں اب سنیے جذبوں کی گرہ کھول رہی ہو جیسے الفاظ میں رس گھول رہی ہو جیسے اب شیر جو لکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے تم پاس کھڑی بول رہی ہو جیسے اب جو وہ کہتے ہیں کہ تم پاس کھڑی بول رہی ہو جیسے تو وہ کیا بول رہی ہے یہ آگے آتا ہے کیا جانے خلش دل کی اُدھر جاتی ہے رنگت میرے چہرے کی نکھر جاتی ہے آنکھیں وہ میری چوم لیتے ہیں سکھی آنکھوں میں میری نیند سی بھر جاتی ہے فکروں سے اُتر گئی ہے سورت ان کی الجی ہوئی رہتی ہے طبیعت ان کی آئے گی سکھی کہاں سے ہمت ان میں میں ہی نہ بنھاؤں گی جو ہمت ان کی مانا کی برہ کا درد سہتی ہوں سکھی ایک بات عجیب تجھ سے کہتی ہوں سکھی ہر لمحہ مجھے ان کی خبر رہتی ہے جیسے میں انہی کے ساتھ رہتی ہوں سکھی میں ان کا سکھی ہاتھ بٹا سکتی ہوں اب دیکھئے وہاں اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جو ایکوالیٹی کی بات ہم کرتے ہیں وہ کس خوبصورتے سے وہ سامنے لاتے ہیں کہ میں ان کا سکھی ہاتھ بٹا سکتی ہوں حالات کو ہموار بنا سکتی ہوں وہ بوجھ اٹھائیں گے اکیلے کب تک میں خود بھی تو کچھ بوجھ اٹھا سکتی ہوں تو یہ انہوں نے ایسی انہوں نے کافی ساری نظمیں لکھی ہیں جو کی وومنس پرسپیکٹیف سے ہیں ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ جب ان کی پتنی کا ندھن ہو گیا تھا اس وقت وہ اپنے پتنی کے قبر پر جاتے ہیں اور قبر کو دیکھتے ہوئے وہ ان کے آواز میں وہ پتنی قبر سے کیا کہہ رہی ہوگی اس کے لیے جانی سار اختر کے لیے ان کی پتنی قبر سے کیا کہہ رہی ہوگی وہ وہ بیٹھ کر وہاں انہوں نے لکھا تھا جو بہت ہی ایک لنبی نظم ہے انہوں نے پوری نظم لکھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ قبر سے اس کو کیسے وہ آواز دے رہی ہوگی اور کیا کہہ رہی ہوگی کہ تم میرے بینے اکیلے ہوگے اور اپنا خیال رکھنا وہ ساری چیزیں انہوں نے اس پرسپیکٹیف سے لکھی تھی جہاں وہ قبر سے اس کو کہہ رہے ہیں یہ مطلب کمال کی بات ہے یہ شاعر ہی سوچ سکتا ہے کہ ایسی بھی سیچویشن ہو سکتی یہ سیچویشن بھی انہوں نے کسی نے دی نہیں تھی یہ انہوں نے خود کریئیٹ کی اور اتنی انٹنس سیچویشن جہاں ہے قبر سے ایک پتنی اس کے پتی کو آواز دے رہی ہے اور اس کو ایڈریس کر رہی ہے یہ کمال جہاں سار اختر کا تھا اور بس آخر میں ایک گزل پڑھ کر میں اجازت چاہوں گا مگر بس آخر میں یہ ہی کہوں گا کہ اور زیادہ انہیں پڑھئے جہاں سار اختر اس نے مشہور بھلے نہ ہو جتنے ساہر ہیں یا مجرور ہیں یا کیفی آزمی ہیں مگر ان کی شاعری کا میعار بہت اچھا ہے تو آپ ضرور ان کی کتابیں پڑھئے ان کی شاعری ان کی گزل ان کی نظمیں ایویلیبل ہے تو انہیں انہیں بھی پڑھئے اور بہت کچھ سیکھنے کو جاننے کو آپ کو ملے گا آخر میں بس ایک گزل اور پھر اجازت بہت ہی مشہور گزل ہے اسے مکیش نے گایا بھی ہے اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں کچھ شیر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے ہیں آنکھوں میں جو بھر لوگے تو کانٹوں سے چھویں گے آنکھوں میں جو بھر لوگے تو کانٹوں سے چھویں گے یہ خواب تو پلکوں پہ سجانے کے لیے ہیں دیکھوں تیرے ہاتھوں کو تو لگتا ہے تیرے ہاتھ دیکھوں تیرے ہاتھوں کو تو لگتا ہے تیرے ہاتھ مندر میں فقط دیپ جلانے کے لیے ہیں یہ علم کا سودا یہ رسالیں یہ کتابیں یہ علم کا سودا یہ رسالیں یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں کچھ شیر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں شکریہ موسیقی